اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سبیلہ گو میں دیکھ خیر وافیت سے ہوں گے پنجاب رینجز میں بہت بڑے تعداد میں جواب ایک ان چیز آگئی ہیں جس میں آپ پورے پاکستان سے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اس کی تعلیم کتنی ہونی چاہیے اور سب سے بڑی مزے کی جواب یہ ہے کہ آپ کے تھوڑے ہی عصے میں آپ کی جواب لگ جائے گی اور عمر کی حد بھی اس میں بہت زیادہ بڑھائی گئی ہے اور تیسری مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کم جو تعلیم والے حضرات ہیں جنہوں نے میڈل کیا ہوا ہے میٹر کیا ہوا ہے وہ بھی اس میں ایزلی اپلائی کر سکتے ہیں تو ان کے لئے بہت بڑی خوش خبری ہے پورے پاکستان سے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں آزا جمعہ ان کشمیر کی بھی ہیں اور جو اکیلے تیز ہیں جو میناٹیز والی ہیں ان کا بھی کوٹس میں موجود ہے تو آپ کیسے آن لائن اپلائی کریں گے اور کون کون سی اس میں ٹیسٹیں لی جائیں گی تو سارا کوش ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو کینلی ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے باقی میں آپ کو ڈیٹیلز بتانے والا ہوں تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف یہ دیکھیں پاکستان رینجر پنجاب میں شمولیت کی دعوت پاکستان رینجر پنجاب کازی دیڑا لاہور میں بتو سپاہی جنرل ڈیوٹی سیل صاحب کا فوجیوں کے لیے زیل کے مطابق محدود آسامیاں کھالی ہیں جن کی یہ تفصیل نیچے دی گئی ہے جو پے اسکیل ہے وہ پانچ بھی اسکیل ہے ٹھیک ہے اور سپاہی جنرل ہے اور اس کی جو کوٹہ ہیں وہ پورے پاکستان سے یہ دیکھیں آپ میرٹ جو ہے وہ سات اشاریہ پانچ ہوں گی اور جو فیڈرل ہے جو اسلام آباد کا ہے وہ ففٹی پسنٹ کوٹہ صرف اسلام آباد ڈومی سائل والوں کو دیا جائے گا اس کے بعد سندھ جو شہری ہیں اس کا کوٹہ ہے سیون پوائنٹ سکس ہے سندھ جو دہی ہیں وہ گیارہ پوائنٹ چار مطلب کہ بہت زیادہ تعداد سندھ دہیو والوں جو سندھ دیات میں رہتے ہیں ان کے لیے اس کے بعد کھے بر پکتن خواہ کا ہے گیارہ اشاریہ پانچ پھر بلوچستان کا شے پسنٹ کوٹہ ہے اور کھے بر پکتن خواہ نئے شامل ہونے والے عزلہ جیسے سابقہ فاٹہ فاٹہ کے بھی جو ہیں وہ تین سیکڑوں اس میں جوب ویکنسیز ہیں گلگت بلوچستان والے ون پسنٹ اور آزار جمہو انڈ کشمیر والے بھی ٹو پسنٹ اس کی کوٹہ ہے اور جو اکیلیتیز ہیں جو منارٹیز ہیں اس کا بھی پانچ پسنٹ کوٹہ رکھا گیا ہے تو یہ بہت اشری بات ہے اور ان کے لیے بھی بہترین اپرچنٹی ہیں ابھی اس کے لیے تعلیم کی میار کتنی ہونی چاہیے تو میڈل والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں کم سے کم میڈل آپ کی ہونی چاہیے اور اگر زیادہ ہے تو آپ کو زیادہ ترجی دی جائے گی عمر کی حد عمر کی حد آپ اٹھارہ سے تیس سال تک مطلب کوئی بھی آپ کی عمر ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جو ترجی ہے وہ اٹھارہ سے لے کر 22 والوں کو زیادہ دی جائے گی لیکن وہ بھی ہو جائیں گے اس کے بعد تعلیمی میار بھی آ گیا اور اس کے بعد کیا پروسسز کا عمر کی حد لکھی گئی ہے اور تعلیمی میار اور عمر ٹھیک ہے جسمانی اگر دیکھا جائے تو ہائٹ جو ہے وہ آپ کی پانچ فیٹ سینج ہونی چاہیے اور اگر زیادہ ہے تو اور بھی آپ کے زیادہ چانسز ہیں سیلیکشن ہونے کے اس کے بعد یہ جو آپ کی لکھی ہوئی یہ شاتی وہ ہونی چاہیے تینتیس ہونی چاہیے اور جو وزن ہے وہ بی ایم ڈاویو اس کے مطابق پورے پاکستان سے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ابھی بات آ جاتی ہے کہ آپ آن لائن اپلائی کیسے کریں گے تو اس کے لیے آپ ڈائریکٹ جائیں گے www. یہ آپ ویف سائٹ کر سکتے ہیں پاکستان رنجس ڈاٹ پنجاب ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے وہاں پہ آپ 31 اگسٹ سے لے کر 9 سبتمبر تک آپ اس میں ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور ریجسٹریشن کے بعد کیا ہوگا جو بھی آپ سینٹر سیلیکٹ کریں گے تو اگلے دن آپ کو سینٹر میں کال آ جائے گی تو آپ نیرر سینٹر میں جا کے اپنا فیزیکلی مہینہ کروا سکتے ہیں اس کے بعد طریقہ کار کیا ہوگا کہ جب آپ آن لائن ریجسٹریشن کریں گے اس کے بعد آپ کا ابتدائی تبعی مہینہ ہوگا جسے ہم فیزیکل ٹیسٹ بھی کہا دیتے ہیں جسمانی ٹیسٹ اور امتیان ہوگا پھر مہینہ ہوگا ٹھیک ہے جسے میڈیکل وغیرہ کہتے ہیں اور اس کے بعد انٹرویو آپ کی فائنل سیلیکشن ہوگی تو یہ بہت جلدی سیلیکشن بھی کر لیتے ہیں تو ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کامنٹ میں لازمی بتائیں اور اگر کوئی کسٹن ہو تو آپ ہم سے لازمی پوچھئے گا باقی واتس اپ گروپ جوائنٹ کرنے کیلئے اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ